ہم نے آج جو تمام ہماری جو پی ٹی آئی کی سابقہ لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ ہماری گفتو شنید ہوئی ہے اسد عمر صاحب کے ساتھ ہماری تفصیلی آج گفتگو ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے رابطہ کیا ہے پرویز خٹک صاحب سے اسد کیسر صاحب سے علی زیدی صاحب سے حماد عزر صاحب سے ورخ حبیب صاحب سے شیزاد وسیم صاحب سے تمام ہی جو لیڈرشپ ہے اس سے ہم نے رابطہ کیا عاطف خان صاحب سے شہرام طرح کئی یہ تمام لوگ جو ہیں ان سے ہم نے رابطے کیے ہیں اور اب سے کچھ در پہلے شاہ محمود قریشی صاحب سے ہم یہاں ملنے آئے ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ایک تفصیلی گفتگو جو ہے وہ ہماری ہوئی ہے ہمارا ماننا یہی ہے کہ پاکستان کو ایک مستحقم حل کی طرف جانا ہے ہمیں انشاءاللہ تعالی جو سلوشنز ہیں وہ نکالنے ہیں سلوشنز کی طرف جانا ہے اور ہم سلوشنز کی طرف انشاءاللہ تعالی جائیں گے پاکستان پچیس کروڑ کی عبادی کا ملک ہے نئے جو سینسز آیا ہے نئے مردم شماری ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پچیس کروڑ کی عبادی کا ملک ہے پچیس کروڑ عوام کو آصف زرداری اور نواز شریف کے سہارے نہیں چھوڑا جا سکتا ہے موجودہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یہ پاکستان کے اوپر اس وقت جو حالات ہیں اس میں کسی طور کے اوپر بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ پی ڈی ایم میں جو جماعتیں یا جو حکومت اس وقت شامل ہے پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو اس کے اوپر چھوڑ دیا جائے پاکستان کے اندر ایک بے یقینی ایک غیر یقینی معاشی حوالے سے آئینی حوالے سے سیاسی حوالے سے جو ہوئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ اس کی برائرہ راست ذمہ دار ہے